اسلام علیکم طلبہ و طالبات آپ صدی کا آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایسے سائنس اکیڈمی میں استقبال ہے آج ہم دیکھیں گے دوہم جماعت کا بریج کوز جانچ 3 تیس نمبر 3 جو عملی خاقہ ایک تا پندرہ پینر بھر ہے مضمون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حصہ 2 جس کے کل نمبرات ہے تیس اور وقت ہے ایک گھنڈا پہلا سوال ہے پہلا سوال علیف دی اے وے مدبادل میں سے صحیح مدبادل منتقب کر کے جوابات کے نمبرات لکھے یہ دو نمبرات کا ہے پہلا ہے نباتات کی نشنمہ کرنا یہ ڈیش نصیج کا اہم کام ہے تو یہ مقسمی نصیج کا ہے جو آپشن اے میں ہے دوسرا ہے بومنس کیسا کہ خون کی شریعت کے جال کو کیا کہتے ہیں یعنی ڈیش کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے سی آپشن سی گلومی رولس یہ سوال نمبر ایک کا جوابت ہے اب سوال نمبر دو ہے یک مقلوتی میں دوسری پسری نسل کی شکل کی خصوصیات نو اسٹو تری تری اسٹو تری تری اسٹو ون اس طرح کی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمیں صحیح یا غلط بتانا ہے یہاں پہ ہمیں صحیح یا غلط بتانا ہے تو یہ غلط ہے یہ ہے اس کا جواب پھر سوال نمبر ایک کا بے ہے زہل کے سوالات حل کیجئے کوئی دو تین مارکس کے لیے پہلا کوششن ہے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ لکھئے تو رنگ کیچل راک مرا ہوا چھوہا یہ تین اپشنز یہ ہوئے اس میں سے نہ تعلق رکھنے والا لفظ ہے یہ نا تعلق رکھنے والا لفظ ہے یہ پہلے کا جواب ہے پھر باہمی تعلق لکھئے قواتین ترنم سنڈروم ہوتا ہے تو آدمی اور مرد میں کیا ہوتا ہے تو پلائن سلٹرل سنڈروم یہ اس کا باہمی تعلق ہے آدمی اور مرد کا یہ ہمارے یہاں پہ سوال نمبر ایک کا بے بی ختم ہوتا ہے پھر سوال نمبر دو کا علیف ہے زہل کے سوالات حل کیجئے کوئی دو کرنا ہے چار مارکس کے لیے پہلا ہے سائنسی وجہ لکھنا ہے ہمیں کم مقدار میں کون مویاں ہوتو گردوں کے افعال کی انجام دہی کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے اس کی سائنسی وجہ لکھنا ہے تو سائنسی وجہ کیا ہے کہ طبیعت کی ناسازی انفیکشن یا کم مقدار میں کون مویاں ہوتو گردوں کے افعال کی انجام دہی کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے زہریلے مادوں کا جسم میں زیادہ مقدار میں زقیرہ ہوتا ہے نتیجے میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو گردے بیکار ہو جائیں تو مسنوی آلے کا استعمال کر کے کون سے نائٹروجنی مادے الگ کیے جاتے ہیں اور کون سے نائٹروجنی مادے باہر خارج کرنے کے لیے جو عمل استعمال ہوتا ہے اسے ڈائلیسیس کہتے ہیں اسے ڈائلیسیس کہتے ہیں ایک وقت میں اس آلے کے ذریعے پانچ سو میلی لیٹر خون ترسیل کیا جاتا ہے یعنی صاف کیا گیا خون بعد میں مریض کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اسی لیے کم مقدار میں خون مہیا ہو تو گردوں کے احفال کی انجام دہی کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے تو یہ سائنسی وجہ ہوتی ہے دوسرا ہے جدول مکمل کیجئے تو یہاں پہ کچھرے کے مزیر اثرات بیش میں لکھا ہوا ہے ہمیں چار ان سے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ لکھنا ہے ڈبوں میں تو پہلا کیا ہے زہریلی گیسوں کا اقراج ہوتا ہے ہوا کی آلوٹی ہوتی ہے پانی کی آلوٹ بھی ہوتی ہے مکٹی کی آلوٹ بھی ہوتی ہے اور بہت سے ہیں یہاں پہ صرف چار لکھنا تھا تو یہ چار ہے اس کا جواب ہے اس طرح سے ہم نے جدول مکمل کر دیا پھر تیسرا کوشن ہے زیل کی شکل پہچان کر جین نیاتی خود نقص کی انخصصیات لکھئے تو فیگر گونسی ہے ڈاؤن سنڈروم کی یعنی منگول مرس تو یہ پہلا کیا ہے اس میں پروموزون کے ناقص ہونے کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم یا منگول مرس ایک نقص ہے ایسے بچے خون ذہن اور ان کا عرصے حیات تم ہوتا ہے اور تیسرا کیا ہے ان کی دیماغی نشنوما رک جاتی ہے اور یہ سب سے واضح خصوصیت ہے دوسری خصوصیت میں بوناپن چوڑی گندن چپٹینا چھوٹی اونگلیاں ہتیرلی پرسیس ایک آری لکھیر اور سر پر کمبال واخیرہ کے ساتھ ان کی اندازن عمر سولہ کا بیس ہوتی ہے اور ان کی چہرے کی ساتھ منگولوان کی جیسی ہوتی ہے اس لئے انہیں کیا کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم یعنی منگول مرس کہتے ہیں یہ ہمیں ان کی جنیاتی نقص کی اپسوسیات لکھنے کی ہم نے لکھتی ہے یہ اس کا جواب ہے پھر سوال نمبر دو کا بے دیکھیں گے زہل کے سوالات حل کیجئے یہ کوئی تین ہے چھ مارک کے لئے ہے تو اس میں کیا کرنا ہے فرق واجہ کرنا ہے دو ڈالہ اور ایک ڈالہ نباتات میں تو اس طرح سے دو دبے بنائیں گے فرق واجہ کرنے میں ایک میں دو ڈالہ نباتات لکھیں گے دوسرے میں ایک ڈالہ نباتات لکھیں گے تو اس میں پہلا کیا ہے اس کا بیچ کیا ہوتا ہے دو ڈالا بیچ ہوتا ہے اور ایک ڈالا میں اس کا ایک ڈالا بیچ ہوتا ہے پھر اس کی جڑ کیسی ہوتی ہے موٹی اپنی دائی جڑ یعنی اصل جڑ ہوتی ہے اور اس کی جڑ ریشے دار جڑ رہتی ہے پھر اس کا تناہ مضبوط اور سخت تناہ رہتا ہے مثلاً برگت کا اور اس کا تناہ خپلا مثلاً بانس کازی مثلاً کھیلا اور چپچی جیسا مثلاً پیاز اس کا پتہ کیسا رہتا ہے جالدار رکیب جیسا ہوتا ہے اور اس کا پتہ متوازی رکیب جیسا ہوتا ہے اور اس کے پھول چار پانچ حصوں کا پھول ہوتا ہے اور اس کے پھول تین یا تین کے ضعف والا ہوتا ہے یہ تھا فرق دو ڈالا نباتات اور ایک ڈالا نباتات کا یہ فرق واضح ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرا کوشن ہے کہ وضاحت کیجئے یعنی تاریخ سکھنے کی اپنے کو ضد حیاتیہ میں اور ڈین اے سنگر پرنٹنگ کی تو ضد حیاتیہ کیا ہے جراسیم اور پھپون سے حاصل ہونے والی کاربنی مرکبات یعنی نقصان دہاز خرد بینی جاندارات کو خاتمہ اور ان کی نوشمہ کو روکتے ہیں یہ کاربنی مرکبات ضد حیاتیہات کہناتے ہیں یہ ضد حیاتیہ کی تھی اب کیا ہے اب ڈین اے سنگر پرنٹنگ تو اس میں کیا ہے دو لکھے ہوئے ہر فرد میں موجود ڈین اے کے حاقے میں ترپید کی تلاش کی جاتی ہے اور سلسلہ نصب پہچانے یا مجرم کو پہچاننے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے تو ڈین اے فنگر پرنٹنگ کا یہ جواب ہے یہ وضاحت کیجئے ہو گیا جد حیاتیہ اور ڈین اے فنگر پرنٹنگ میں تو اب ہے ریل کی شکل کا چوکن میں نام لکھے تو یہ دماغ کی شکل ہے یہاں پہ دماغ کے باہن سے کے افوال اور دماغ کے دائیں سے کے افوال ایک طرف دیئے ہوئے دونوں طرف ایک ایک طرف دیئے ہوئے ہمیں ان کے نام آلکھنا ہے چوکنے میں تو ہما دہت خیالات اثر انگیز خیالات تقلیق نوک میں فن اور موسقی پھر دماغ کے دائیں سے کے افوال میں تجزیاتی خیالات میں منتقی خیالات اور زبان میں سائنسی اور یازی یہ اس طرح سے اس طرح سے چوکن ہم نے مکمل کر دیا ہوا ہے آئیو چاہتے کا جواب ہے یہاں پہ ہمارا پیسٹ نمبر 3 سائنس ان ٹکنالوجی ہسٹرزو کا ہسٹرزو کا پارٹ 1 خدم ہوتا ہے پارٹ 2 ہم اس کے آگے کا پارٹ 2 آگے دیکھیں آگے کے ویڈیو میں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور بھی کوئی کمنٹ کوئیز ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کر کے ہمیں اور اپریشیٹ کریں کمنٹ کر کے اور ملے گیں گے اس کے پارٹ 2 کے اس میں اسلام علیکم طلبہ و طلبہ